موسیقی کیونکہ وہ سکس منٹ کی سیلری ہوتی اور وقت سے پہلے ہٹا دیتے تو مطلب ادھر کواں تھا ادھر کھائی تھی تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہو گئے کیا جناب پاکستانی ٹیم کا نام اس سے پہلے آپ نے دوستی یاری الیون تو سنا تھا لیکن آج آپ یہ سنیں گے کہ اس ٹیم کا نام بزنس الیون ہے بھائی صاحب اب انظمام الحق نے ایک جو کمپنی جو بنائی ہوئی ہے اس کمپنی کا نام ہے بھائی صاحب یازو انٹرنیشنل لیمیٹیڈ جب وہ گراؤنڈ کے اندر آئی ہنڈین ٹیم آئی ہے اس کے پر پریشر ہی نظر نہیں آیا ایک ادھر ٹیم آئے پریشر ہے نہیں ہے زیرو پرسن پریشر روحی شرما نے آتے ہی یعنی کہ جیسے وہ آیا اس نے ایسے اپنا کولر اٹھایا ہے بومڑا نے کولر اٹھایا میں گئے لو جی آج دو بھائی ہے چھوڑیں گے نہیں ویسے ہی ہویا بومڑا نے بولنگ سرار کیا ارتے ساری دو بکھنے تو ہو سکتا ہے کہ انزمان دیکھئے تھا تو یہ سیلیکٹر یہ خود بھی لیکٹ ہو کرنے آیا ہے سیلیکٹ ہو کر ہی آیا تھا یہ جہاں ورڈ کپ دو ہزار تیس میں سبھی دیسوں کی ٹیمیں اپنے پرفارمنس اور اپنے میچ میں بیٹنگ بولنگ اور فیلڈنگ کو فوکس کرنے میں لگی ہوئی ہے وہیں پر پاکستان کی ٹیم اس بات کو فوکس کرنے میں لگی ہوئی ہے کہ کیسے وہ اپنی ٹیم کو برباد کریں کیونکہ ابھی تک پاکستان کوئی بھی میچ جیت نہیں پایا ہے اور اس کے علاوہ بھارت لگاتار میچ جیت رہا ہے تو یہ سب چیزیں پاکستانی کرکیٹرز اور ان کے بورڈ کو راس نہیں آ رہی ہیں اور اس کارن سے انہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ بھارت کی وجہ سے جلیل ہو رہے ہیں اور کہیں بھی کھڑے ہونے لائک نہیں دکھ رہے ہیں اس لیے اب انہوں نے اپنے سیلیکٹر چیف جن کا نام ہے امام الحب کو ٹیم اپنی ٹیم سے نکال دیا ہے یا ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنا اصدیفہ دے دیجئے تو بیوستن انہوں نے اپنا اصدیفہ دے دیا ہے اور ایسا تب ہوا جب انڈیا نے اپنا کمال کا پردرسن کیا انگلینڈ کے میچ میں کیونکہ یہاں پر انڈیا کی بیٹنگ زیادہ اچھی نہیں ہو پائی تھی تو انہوں نے بالنگ کا دم دکھا کر اس میچ کو اپنے نام کر لیا جس کے بعد سے پاکستانی اور بھی چڑھ چکے ہیں اور انہوں نے اس کے بدلے اپنے سیلیکٹر کو ہی باہر نکال دیا ہے ان کا ایسا ماننا ہے کہ اب یہ نکل جائیں گے تو ان کی ٹیم اچھے سے کام کرے گی اچھے سے ور کرے گی لیکن یہ تو صرف ایک ایسا کہہ سکتے ہیں کہ پوری ٹیم مل کر اور پورا یہ ان کا بورڈ مل کر گھپلا باجی کرے اور الجام کسی ایک کے اوپر مڑ دیا جائے تو ایسا ہی کچھ ہوا ہے ان جمام الحق کے ساتھ میں اور انہیں نکالنے کا بھی پرپجے ہی تھا کہ اب لگتا ہے اس سے بہتری آئے گی یہ صرف ایک دکھاوا ہے ایک چھلاوا ہے پاکستانی آوام کے لیے کہ انہیں لگے انہیں محسوس ہو کی ہاں اب ہماری کرکیٹ بورڈ اچھی ہو جائے گی اور ہمارا ٹیم جو ہے وہ اچھا پردرسن کرے گا آنے والے سمع میں کیونکہ اس ورڈ کپ میں پاکستان کو صرف اور صرف بدنامی ہی مل رہی ہے چاہے پھر وہ مائچ فکسنگ کو لے کر ہو یا پھر نہ کھیل پانے کی وجہ رہی ہو یا اس کے علامہ ان کا جو یہ سب نیا نیا ہتھکنڈا تھا کی ہماس کو سپورٹ کیا اور پچھ پہ جا کر نماز پڑھی تو یہ ساری چیزوں سے ان کو کہیں نہ کہیں بدنامی کا سامنا بہت ہی بھیانک طریقے سے انتراشتر پر دیکھنے کو ملا ہے جس کو یہ صدھارنے کے لیے یہ سب دھوکے باجی کا کام کر رہے ہیں جس سے لگے پوری دنیا کو بھی یہ اپنی ٹیم کو صدھار رہے ہیں یا کچھ اچھا کر رہے ہیں اپنے پلیئرزوں کے لیے اپنے فینس کے لیے لیکن اب ان سب چیزوں کا مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کو کوئی بینیفٹ ملنے والا ہے کیونکہ انہوں نے تو اپنا سب کچھ کما ہی دیا ہے اب ان کے ہاتھ میں کچھ بچا نہیں ہے بہت ہی کم چانسز ہے کہ وہ سیوی فائنل تک جا سکیں یا اور بھی میچ کھیل پائیں تو کہنے کا مطلب آپ نے یہ باد میں کیا اب آپ کی آنکھ کھلی ہے یہ سب چیزوں کو لے کر آپ نے یہ سب قدم پہلے ہی اٹھایا ہوتے تو سائد آج پاکستان کی ٹیم کچھ اچھا کام کر رہی ہوتی کچھ اچھی پرفارمنس کر رہی ہوتی اب دیکھئے کہ پاکستان کی ٹیم اپنے سے جونیئر سوں سے جن کی کوئی جیادہ ویلو نہیں تھے کرکٹ جگت میں اور وہاں پر وہ سب آگے نکل گئے اور پاکستان پیچھے چلا گیا تو کیا وجہات ہیں یہ تو انہیں تب ہی دیکھ لینا چاہیے تھا لیکن یہ اب اتنی دیر میں کام کر رہے ہیں چلیئے دیر آئے درستہ ہے اس کے لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ ہو لیں اور کوئی خاص کام کیا نہیں آپ سوچ کے دیکھئے آپ کا جو کوچ ہے میں نے واحد ایک ہی ٹیم دیکھئے پورے دنیا میں جس میں کوچ یوکے کا ہو اور اس نے بولا کہ میں آن لائن کوچنگ کروں گا میں پاکستان میں آ کر کوچنگ نہیں کروں گا ٹیم کی اور یہ مان بھی گئے اس کے لیے ٹھیک ہے اور یہ یوکے میں جائے یہ کمپنی ہے اب اس کا اگر دیکھا جائے جس کمپنی کا کام کیا ہے اس کمپنی کا کام ہے سپورٹس مینجمنٹ کرتی ہے یہ کھلاڑیوں کی ٹھیک ہے اور یعنی کہ کھلاڑیوں کی جو سپانسرز ہوتے ہیں جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں جو ابھی ایڈز وغیرہ کھلاڑی کرتے ہیں ان کو یہ مینج کرتی ہے اور جو ابھی کھلاڑی اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے بھائی اس کو سائن کر لیتا ہے وہ کھلاڑی جو اس کو زیادہ کانٹریکٹس ملتے ہیں بھائی صاحب زیادہ سپانسر ملتے ہیں انفیکٹ ہمارے ہمارے پاس تو بیٹنگ ٹیلنٹ تو پہلے اتنا نہیں تھا اس کے بعد ہمارے پاس باولنگ ٹیلنٹ تھا لیکن یوں لگ رہا تھا کہ یہ جو ورلڈ کپ کے اندر ہمارا باولنگ ٹیلنٹ بھی جو ہے وہ بھی بالکل فلاپ ہو گیا تھا تو انڈیا کے ساتھ بیٹنگ ایس ویل ایس باولنگ ٹیلنٹ دونوں ہی ہیں تو انہوں نے اس کے دے ہیپ میٹ بیس چیوز آف آپ ایمیجن کر سکتی ہے یہ کوئی ویڈیو گیم سکھا نہیں ہو اس نے آپ کی ٹیم کو کہ بھی میں آن لائن انگلینڈ میں بیٹھ کے سکھا دوں گا میں پاکستان نہیں آنگا اور آپ کا کرکٹ بورڈ مان بھی گیا اس کو آپ کو لیے وہ گیا بھارت میں اس لیے آئے کیونکہ اس کو پتا تھا کہ پاکستان میں بریانی نہیں ملے گی بھی یہاں پر تکھی بھی بٹنی ہے تو یہاں آ گیا پاکستان نہیں آیا وہ اور اس لیے یہ جو آپ کی ٹیم ہے اس میں انزمام کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا آپ کے پورے بورڈ کا ہے اور اس کمپنی کا کیا فائدہ ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے اس کمپنی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کھلاڑی اس کو کمیشن دیتے ہیں اور اس کمپنی کے پارٹنرز کو آنے یہ آپ سنیں گے ایران رہ جائیں گے اس کمپنی کو بنانے والے انزمام الحق ہیں اور ان کا ایک بائی یا بائی صاحب وہ ہیں اور یہ دونوں جو ہے وہ اس کمپنی کو بنایا انہوں نے ٹھیک ہے اور آگے اس کمپنی کے جو پارٹنر ہے بھائی صاحب اس میں ایک پاکستانی ٹیم کے مین کھلاڑی محمد رزوان آتے ہیں اور دوسرا جہاں تلہ رحمانی نام کا ایک بندہ ہے بھائی وہ بھی پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہی جڑے ہیں یہ ہوتی ہے بولنگ یہ ہوتی ہے ٹیم سپیرٹ بھائی میں گا یہ آئی یار یہ تو مزید والا کام ہو گیا نا ہم لوگ خود کہہ رہے تھے بھائی دو تمہا کھاؤ کیوں اتنی خوشی تھی ایک جشن انڈیا میں بنایا گیا ایک جشن آج پاکستان میں بنایا گیا اور یہ جو لوگ باتے گا رہے ہیں انڈیا فکس کرتا ہے فکس کرتا ہے بلکب بکواس ہے انڈیا فکس نہیں کرتا انڈیا پرہومنس دیتا ہے آج انہوں نے پرہومنس دیئے میں جیتا ہے وہ جیت کے بتایا ہے کہ ہم لوگ اس ورڈ کپ کی بیس ٹیم ہے ورڈ کپ ہمارا ہے اور ہمارے گھر میں جائے گا اور واقعی انڈیا کی گھر اپنے گھر میں ورڈ کپ لے کے جائے گا انشاءاللہ دیکھیں گے بھائی آپ نے آن لائن کوچنگ کے لیے تو کوچ لگ گیا اور اس نے ویڈیو گیم پر سکھایا ہے ان کو کی بھی بیٹنگ کیسے کرنی ہے بولنگ کیسے کرنی ہے اور جو فیلڈ میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں تو چھوٹی چھوٹی سکرین تھی تھے بڑی سکرین ہے اس میں کنفیوز ہو رہے ہیں وہ یہ اسٹیڈیم کا سائز اتنا بڑا کیسے ہو گیا ایسے لگ رہا ہے جیسے انہوں نے زندگی میں کبھی اسٹیڈیم دیکھا ہی نہیں اور پاکستان سے امید یہ تھی کہ پاکستان وہ پر فارم بیٹر لیکن پاکستان اچھا پر فارم نہیں کر پایا وہ جو ہاں اس میں آتے ہیں اور اس کے جو مین بینیفیشرز ہیں وہ کون ہیں بابرعظم شاہین افریدی شادابہان امام الحق حرس راوف ٹھیک ہو گیا یعنی کہ اس کمپنی کو سب سے زیادہ فائدہ یہ لوگ پنچا رہے ہیں اب کیسے پنچا رہے ہیں یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو جنابے والا بات اتنی ہے کہ انزمام علاق ٹیم کے چیف سلیکٹر ہیں بھائی انہیں نہ کیپٹنسی پتا ہے اور بابر سے پوچھا جاتا ہے کہ تم ہار کیوں گئے تو وہ بولتا ہے کہ ہم نے تھوڑی سی بیلڈنگ میں گلتیاں کر دی تھوڑی سی بولی میں اور تھوڑی سی بیٹنگ میں ادر وائز ہم بہت اچھا کھیلے بھائیا اور کیا تھا ڈرنکس اپنے اچھی پی کھانا اچھا کھایا اور جو بیچ میں بریک ہوا تھا آپ کا ڈینر کا آپ نے ڈینر اچھا کیا اس کو آپ اچھا بولتے ہیں یہ ساری کی ساری دو نمبری چل رہی ہے ساری کی ساری دو نمبری چل رہی ہے جو انڈیا فنڈنگ کر رہا ہے اسی سی کو دیکھنے میں آرہا ہے انڈیا کنٹینوس سے سارے میچ جیتا جا رہا ہے اس میں کوئی بس انہوں نے ایسی سی نے تیک کر لیا کہ ورلڈ کب جو انڈیا کو دینا ہی دینا ہے تو وہ اسی طرح سے جو نظر آ رہا ہے حالات یہ ہی ہے کہ ورلڈ کب انڈیا ہی جیتے گا بس ایک ہی سیلور لائننگ ہے ادھر وائز دیکھیں ایس فار ایس میچ فکسنگ اس کنسرڈ اینا جب چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی تو ایلیگیشن لگتے ہی ہیں دنیا بھر کے دیکھیں چٹتے کو سلام ہے اس وقت ہر چیز ڈک جاتی ہے تب یہ میچ فکسنگ کر بھی رہی ہوں گے تو بولتے ہیں ایف کیاف رکھ پڑتا ہے اور اس کمپنی کے کچھ رولز ہیں رولز یہ ہیں کہ بھائی صاحب جو کھلاڑی پاکستان کی ٹیم میں کھیل رہا ہوگا وہی جو اس کا حصہ بن سکے گا ظاہر ہے جو کھلاڑی پاکستانی ٹیم میں کھیلتا ہے بھائی وہی زیادہ فیموس ہوتا ہے وہی پرفارم بھی کرے گا یا نہیں بھی کرے گا اسی کو زیادہ کانٹریکٹس ملیں گے زیادہ سپانسر اسی کو ملیں گے بابر آزم شاہین افریدیس کے مین جو کردار ہیں وہ کیسے ہیں کیونکہ یہ سارے کھلاڑیوں کو اس کے ساتھ ملاتے بھی ہیں بھائی اور یہ خود بھی ان کا جو بھی جو آپ میریج ہوتا ہے سب کچھ یہی جو کمپنی کرتی ہے تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے جب گالیا پڑھنے کا ٹیم آتا ہے تو چاروں طرف سے پڑھتی ہیں اور ٹھیک ہے انزمام نے جو کیا ہے بیشہ کو مجھگوری میں کیا بیشہ جوتے کھا رہا تھا وہ کرنا بھی چاہیے ہمارے بھی یہاں پر جب ٹیم کئی پر نہیں اچھا کھیلتی ہے کیپٹن تک اپنے ریزائن کر دیتے کہ میں آگے سے کیپٹنسی نہیں کروں گا چلو ہمارے یہاں پر تھوڑی سی یہ اکل والی کام کرتے ہیں کولی نے کیپٹنسی چھوڑ دی تھی بابر کو میرے صاحب سے اگر آپ کے ٹیم کو اچھا کھیلنا ہے بابر کو ہی ریزائن کرنا چاہیے کیپٹنسی سے کسی اور کو دینا چاہیے مجھے لگتا کہ شاید نیوزیلینڈ اس کے لئے کولیفائی کر لے گی اور باقی میں یہ کہوں گا کہ انگلینڈ اچھی ٹیم ہے لیکن کافی ٹیسو پوائنٹ کیا اس نے لیکن اس میں بھی مجھے سیاست لگتی ہے کہ شاید ان کا پرائیم نیسٹر وہ انڈیان ہے تو مجھے ایسے لگتا کہ شاید کوئی پولیٹیکل اس لحاظ سے جا ہے وقت اس لئے بدلا گیا کیونکہ انڈیا اچھی ٹیم ہے اور ایک اچھا رسپونس کر رہی ہے تو ہمیں شرم آنی چاہیے کیونکہ ہماری جو قومی ٹیم ہے وہ تین میچ لگتا رہا گئی ہے تو یہ ورلڈ کب سے نہیں مجھے لگتا ہے گھر سے باہر نکالنے کی ٹیم ہے اس کے مالک کون ہے پاکستانی ٹیم کے چیف سیلیکٹر انزمام الحق صاحب اور اس کے ہر ایک کونٹریکٹ کے جو ایورج پیسے ملتے ہیں وہ پچیس سے تیس کروڑ ہیں بھائی صاحب اور اگر دیکھا جائے تو منیمم کی بات کی جائے تو وہ تقریباً جا وہ پندرہ کروڑ ہیں یعنی کہ ایک کھلاڑی کو پندرہ کروڑ ملتے ہیں پچیس تیس کروڑ ملتے ہیں اور وہاں سے تیس پرسنٹ کمیشن جو ہے وہ یہ انزمام الحق اور محمد رزوان کی جو کمپنی ہے اس کو جاتے اور سارے پاکستان کی جو ٹیم کھیل رہی ہے ورلڈ کپ میں ساری ٹیم کے جو منجمنٹ ہے وہ یہی سب کرتے ہیں ہی تو یہ نا جب ہمارے اندر سے غیرت ختم ہو جائے گی اس قوم سے غیرت جب ختم ہو جائے گی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مدد نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کہتے ہیں ہمارے اندر بڑا جذبہ جذبہ ہے تھا وہ پرانے لوگوں میں تھا جب جو غیرت والے لوگ تھے ان کے اندر تھا لیکن ہمارے اندر نہیں ہے وہ چیز وہ کیوں نہیں ہے ہم جب وہ ٹک ٹوک کی طرف چلے گئے اور پریکٹس چھوڑ کے ہم ادھر چلے گئے اور ادھر چلے گئے اور مجھے کام یاد آ گیا